کیا آپ جانتے ہیں کہ شارو خان نے اپنی پہلی تنخواہ کیسے خرچ کی؟ بالی ورڈ کے سپر اسٹار شارو خان نے بے مثال شورت حاصل کی اور دنیا بر میں ان کے مداؤں کے بڑی تعداد کے ساتھ رومینس کے آخری بادشاہ ہیں تاہم کچھ کچھ ہوتا ہے اسٹار ہمیشہ دلوں پر راج نہیں کرتا تھا اور شاہی خاندان کی طرح زندگی گزارتا تھا بالی ورڈ میں اپنی جگہ بنانے سے پہلے ان کے پاس مشکلات کی ایک بڑتی ہوئی فیرش تھی شارو خان نے انکشاف کیا کہ ان کی پہلی تنخواہ صرف پچاس روپے تھی جو انہوں نے پینکج اداس کنسرٹ میں بطور اشرا بنائی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پہلی تنخواہ تاج محل کے سفر پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ٹکٹ خریدنے کے بعد اس کے پاس صرف مشروبات لسی خریدنے کے لیے کافی رقم رہ گئی تھی دل والے اسٹار نے بتایا کہ جب انہوں نے لسی خریدی لیکن بدقسمتی سے اس میں ایک مکی گر گئی اس نے مکی کو باہر نکالا اور لسی پی لی جس کی وجہ سے واپسی تک اسے کے آتی رہی بالی وڈ کنگ کا کہنا تھا کہ انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیریئر کے آغاز میں ہی انڈسٹری میں اپنا نام کا مانا تھا کام کے محاذ پر شارو خان اپنے آنے والی تریلر فلم پٹان کے ساتھ دپیکہ پیڈو کون اور جان ابراہم کے ساتھ بڑے بڑے پردے پر واپسی کے لیے بلکل تیار ہیں صدارت آنن کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم جنوری 2023 میں سینما گروں میں نمائش کے لیے تیار ہے یہ فلم دو سو کروڑ روپے سے زیادہ کے بجٹ پر بنائی گئی ہے پٹان سے لیک ہونے والی تشویروں میں شارو خان کی تبدیلی مداہوں کو حیران کر دیا ہے شارو خان کی سپر ہٹ فلم پٹان کا ٹریلر اس وقت ریلیز ہو چکا ہے جو کہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے اگر یہ ملمات آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا جزاکاللہ